اسلام علیکم بوستو آپ دیکھ رہے ہیں عرب نیوز ناؤں سعودی عرب کی اب تک کی تازہ ترین خبریں محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ سے بلال اکبر کی ملاقات پاکستانیوں کی وافسی پر گفتگو سفیر پاکستان نے اکامہ ہولڈر کی وافسی کے لیے تجاویز دی ہے سعودی عرب کے محکمہ شہری ہوابازی کے سربراہ عبدالعزیز بن عبداللہ الدلیج سے دوارکو مملکت میں متحین پاکستانی سفیر لیفٹرین اینڈ جنرل ریٹائر بلال اکبر نے ملاقات کی ہے سعودی سیویل ایوی ایشن جنرل اٹھارٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر دفتر ریاض میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا ہے سفیر پاکستان اور عبدالعزیز الدلیج نے فیضائی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کی کوششوں کو مزید بہتر بنانے کے طریقے پر دبادے خیال کیا ملاقات کے بعد سفیر پاکستان نے اور دنیا اس سے گستگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملاقات میں پاکستان میں موجود سعودی اکامہ ہولڈرز ان کے اہل خانہ طلبہ اور استاندہ کی سعودی عرب واسی کے متعلق تفصیلی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میکمہ شہری ہوابازی اور سفارت خانے کے مشترکہ کابیشوں سے سعودی عرب سے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا کر جانے والے پاکستانیوں کی وافتی ہو رہی ہے بلال اکبر نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں سفری پابندیوں میں مزید نرمی کی جائے گی مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں خوراکیں پاکستان میں لگوانے والوں کی وافتی کے لیے ذوابت کا اعلان کیا جائے گا تجویز دی گئی ہے کہ ایسے پاکستانی جو دیگر ممالک میں کرنٹینہ کر کے سعودی عرب آ رہے ہیں انہیں بڑا راست پی آئیے اور سعودی ایلائن سے مملکت آنے کی اجازت دی جائے اور سعودی عرب آمد پر کرنٹینہ کرایا جائے انہوں نے کہا ہے کہ اکامہ ہولڈرز پاکستانی طلبہ اور ساندہ جو اس وقت پاکستان میں ہیں اور سعودی عرب میں منظور شدہ کسی ایک ویکسین کی دو خوراکیں لگوا چکے ہیں انہیں واقسی کی اجازت دینے کی درخواست کی ہے سفیر پاکستان کے مطابق عبدالعزیز بن عبداللہ الدلیج تمام تجاویز متعلقہ 30 تک پہنچائیں اور آئندہ چند روز میں دوبارہ ملاقات کر کے فیصلے سے آگاہ کرنے کی یقین دیانی کرائی ہے ایک سوال پر سفیر پاکستان نے کہا ہے کہ اس وقت تین سے چال لاکھ پاکستانی اکامہ تین سے چال لاکھ پاکستانی اکامہ یا مختلف ویزے رکھتے ہیں سعودی عرب آمد کے منتظر ہیں امید ہے کہ ان تمام کی واقسی ہوگی ایک اور سوال پر بلال اکبر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں چینی ویکسنگ کی دونوں خوراکے لگوانے والوں کی واقسی کے لیے بھی بات ہوئی ہے اس کے لیے طریقے کارتے کیا جا رہا ہے چینی ویکسنگ لینے والے افراد کو سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسنگ کی بوسٹر ڈوز سعودی عرب پہنچنے پر لگانے کی تجویز ہے جبکہ پاکستان میں لگائی جانے والی ووسٹر ڈوز بھی قابلے قبول ہوگی علاوہ از پاکستانی سفارت خانے کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ملقات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سعودی محکم شہری ہوابازی کے سربراہ کو پاکستان میں کرونا کو بہتر صورتحال مضبوط اور کامیاب ویکسنگ مہم اور پاکستان سے سعودی عرب کے لیے برائرہ فلائٹس آپریشن دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں سے آگا کیا گیا ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ